اگر دیکھا جائے تو وہاں پہ مطلب بجلی کا بل میں نے بتایا ہے تین سو یونٹ ہر شہری کے لئے انہوں نے فری کی ہیں جی میں گیا ہوں ادھر انڈیا میں نے وزٹ کیا ہوا ہے وہاں پہ بلکل ایسے گیا ہے تین سو یونٹ فری ہیں وہاں پہ کوئی قتلوگارت نہیں ہے سر کب گئے آپ میں تقریباً آٹھ ماہ پہلے گیا تھا کس سلسلہ میں سر ویسی وزٹ کے لئے اچھا ویزا مل گیا آپ کو ہاں جی مل گیا تھا کون سی سٹی گئے تھے وہاں پہ دہلی میں اچھا جی فیملی کے ساتھ یا اکیلے فرینڈز کے ساتھ گئے تھے وہاں کے حالات پاکستان سے بہت ہی اچھے ہیں سر آٹھ مہینے پہلے گئے ہیں اس کا حالہ آپ جو رپورٹ دیں گے وہ صحیح دیں گے بالکل مجھے یہ بتائیں کتنا فرق آپ دیکھ رہے ہیں ادھر کے رہنے والے لوگوں میں ادھر کے لائف سٹیل میں ادھر کی روڈز وغیرہ اور وہاں پہ آپ نے کیا چینج فیل کیا زمین اور سمان کا فرق ہے یہاں پہ ایسے ہی ہے کوئی چیز بھی لے لیں پاکستان سے بہت سستی ہے وہاں پہ گاڑی لے لیں یہاں پہ گاڑی لے لیں وہاں پہ مہران جو آئے وہ سٹھ تین لاکھ روپے کی ہے یہاں پہ چوبیس لاکھ روپے کی ہے آلٹو جی ایسے ہی ہے سر مجھے یہ بتائیں جو بھارت میں وزٹ تھا اپنا وہ کتنے دنوں کا تھا ٹوٹل ٹوٹی بیس دن کا بیس دن اب وہاں پہ رہے کون سے ہوتل میں وہاں فرینڈزی تھے انڈیا میں بنے ہوئے ان کے پاس رہے تھے ڈیلی میں وہاں پہ بھی رہے جو یہاں بتا رہے ہیں مسلمان اور ان کا اتنا فرق وہاں پہ میں نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا روڑ جو سڑکیں ہیں وہ بہت ہی نیڈ گلین ہیں ان سے پاکستان سے وہاں پہ مہگائی اتنی نہیں ہے جنہی پاکستان میں گئی نہیں ہوں وہاں پہ نہیں افغانستان میں نہیں ہے یہ چھوڑ دیں جتنی پاکستان میں ہیں شالی اگ وہاں پہ دیکھنے میں نظر آئی بھارت کے لوگوں میں بلکل آئی ہے بلکل ہے وہاں پہ انڈیا میں بھارت میں بہت پاکستان سے بہت بہتر ہے نہیں ایسی فیل تو نہیں تھی کہ آپ کو لگ رہا ہوں میں یورپ میں پھر رہا ہوں بھارت کو دیکھے ہمیں کچھ نصیت کرنے چاہیے یار کہ ہمارا ہمساہ ملک ہے اور وہ ترکی کر سکتا ہم لوگ کیوں نہیں ترکی کر سکتا ہے اب تک مجبور ہوگی دنیا آڈ آف کنٹری جانے کے لیے میرے بیٹے خود کی ہے ابیری سینٹری کی ہے بیس انجینئنگ کی ہے سپیری کالیسی کی ہے وہ بھی اس وقت ایسے ہیں جیسے نہ ایک مزدور کام کر رہا ہے ملے ٹریکٹر میں کام کر رہا ہے اس وقت اس کی پچیز زار پر اب آپ خود انزالہ گانے جس بچے نے کوئی ساتھ ساتھ سٹڈی کی ہو بیس انجینئنگ کی ہوں اس کو یہ پچیز بیس بائی زار پر سور کرتی ہیں اسلام علیکم جی والیک اسلام علیکم آپ کا نام محمد اکرمہ تاری کیا کرتے ہیں سر آپ میں جاب کرتا ہوں بائنگ ہو سا ٹیکسٹائل کے برکت مارکیٹ میں نا سر مجھے یہ بتائیں حالات کیسے جا رہے ہیں لائف کیسی جا رہی ہے زندگی کیسی گزر رہی ہے پاکستان کے اندر سر حالات بہت ہی ہو گئے ہیں جینا مشکل ہو گئے ہیں الحمدللہ میں تین بچے ہیں وہ سارے سٹڈی کر رہے ہیں اور جو مجودہ صورتحال نظر آ رہی ہے اسے بہت مشکل ہو رہا ہے الحمدللہ میں ایک آفیس میں جوب بھی کرتا ہوں اس کے علاوہ میں پار ٹائم صبح ساتھ بے نکلتا ہوں گھر سے وہ دس بے کا ٹائم تین گھر صبح ان ڈرائیب جاتا ہوں گھرے ہیں اور شام کو چھے بے چھٹی ہوتی ہے اس رات کو گیانہ میں پہنچتا ہے تب جا کے تھوڑا بہتا گزارہ ہو رہا ہے مجبوری ہے حالات کو گیانہ میں پہنچتا ہوں شادرہ پہنچتا ہوں اس طرح خطرناک علاقہ ہے لیکن اس کے لئے نہ پتہ کیا کریں مجبوری ہے حالات کا جو حالہ یہ کام نہیں کریں گے تو کیسے سروائی کریں ہم لوگوں اس طرف جا رہے ہیں یہ ملکی حالات کیا حالات کیسے حالات ہو گئے ہیں سر میں الحمدلہ میں ٹیکس ٹائل بائیں گو اس میں کام کرتا ہوں ٹیکس ٹائل کی اگر میں بات کروں ہمارا پڑوسی کنٹری مطلب میں امریکہ کی آپ سے بات نہیں کروں گا میں کوئی آپ سے کینیڈا کی بات نہیں کروں گا میں بھارت کی آپ سے بات کروں گا وہ اس ٹائم تقریباً چھبیس ممالک کے ساتھ اپنی کرنسی میں ٹریڈ کر رہا ہے مجھے یہ بتائیں کہ کتنا آگے نکل گئے ہے کیسا بھارت کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ پاکستان میں رہتے ہوئے دیکھیں جہاں جو جہاں پر ملکی حالات ٹھیک ہوں گے وہ ملک بہتر ہوگا اس وقت جو مجودہ صورت آر نظر آرہی پاکستان میں نہ تو کوئی پراپر کوئی کوئی وزیراعظم مل رہا ہے باش جو کوئی صدر وغیرہ مل رہا ہے ہر ایک جو بھی آتا ہے دوسرے کی ٹانک کھنجنے پر لگا ہوتا ہے اور جو بھی آتا ہے وہ کہتا کہ بس میں لے جوں میں برنوں اپنے آپ کو سب یہ میں لیں بھارت کتنا آگے نکل گئے کیا لگتا ہے بھارت کو دیکھ کے بھارت کو دیکھ کے ہمیں کچھ نصیت کرنی چاہیے یار کہ ہم سا ہمارا ہم سایا ملک ہے اور وہ ترقی کیا ساتھا ہم لوگ کیوں نہیں ترقی کر ساتھا اب مجبور ہوگی دنیا آٹ آف کنٹری جانے کے لیے میرے بیٹر نے خود کیا ہے ابیری سینٹری کیا ہے بی ایس انجنرین کیا ہے سپیری کالیسی کیا ہے وہ بھی اس وقت ایسے ہیں جیسے ہم ایک مزدور کام کام کر رہا ہے ملٹ ٹریکٹر میں کام کر رہا ہے اس وقت اس کی پچیز زار پر ہیں اب آپ خود انزالہ کریں جس بچے نے کوئی ساتھ ساتھ سٹڈی کی ہو بی ایس انجنرین کی ہو اس کو یہ پچیز بیس بائیز زار پر سور کرتی ہے اب وہ بھی میں بھی اس کوشی کر رہوں کہ میں بھی یار بیٹا بھی آٹ آف کنٹری چلو یار یہاں پہ ملک پاکستانی محلات میں ٹھیک نہیں ہے تو یہ صورت حال ہو رہا ہے اتنا تیزی سے برینڈ محنت سے ملک بنایا تھا لیکن موجودہ حالات میں ہر بندی کی خواہش ہے کہ وہ باہر نکل جائے باہر چلا جائے آپ کو کیا لگتا ہے کہ پہلے مطلب زہر سی بات ہے اپنی ذات ہے یا پہلے ملک ہے پہلے ملک بھی ہونا چاہیے اپنی ذات ہے پرس ٹائم سے بنا ٹھیک ہے اس کے بعد ملک بھی ملک اگر اگر بیٹے انجینر نے کیا ہے اگر اس کو پرپری دن جگہاں مل جائے تو وہ بھی ملک ترقی کرے گا آپ خود کچھ ہوں گے تو ملک کے لیے کچھ کریں گے بلکہ یہ ہی ہے بیٹے انجینر نے کیا ہے اگر اس کو پرپر کوئی جگہ ملے تو اپنا آپ کو دکھائے اب تو وہ بھی سر پیڑ کے پروڑ کریں پاپا میں کیا کروں میں یہ جب اینڈ آف منٹ سے جب اس پی پی آتی ہے کچھ کٹھوٹی ہو جاتی ہے کچھ ہے کہ امامہ کو یہ لیں اٹھارہ زار آرہ بیزار آرہ اس سے گزار ہوتا ہے پریشانی پریشانی ہے کیا لگتا ہے کہ آگے حالات مزید کیا بہتری کوئی دیکھ رہے ہیں آپ پہلے حالات ڈان فال آتا تھا کچھ مہنگائی ہوتی تھی کوئی ملکی حالات خراب ہوتے تھے وقتی دور پر لیکن اس کے بعد تک میں دو تین مارے اس کے بعد پھر ایسا آتا تھا بہتری ہوتی تھی کہ وہ رکا 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 ہو جاتا تھا اب وہ صورتہ نظر نہیں آرہی جو لوس لوس دار لوس ہی ہوتا ہم نیچے سے نیچے ہی جا رہے ہیں اوپر نہیں ہے آپ نہیں پتہ مجھے نہیں لگتا کہ اب ہم لوگ اس طرح پر اٹھیں گے یا نہیں اٹھیں گے چلے مجھے لاسٹ پر یہ بتائیں کہ جو موجودہ کرن ٹائم میں بھارت میں رہنے والے لوگ ہیں ان کا لائف سٹیل زیادہ بہتر ہے یا یہاں پہ رہنے والے لوگوں کا لائف سٹیل بہتر ہے سر دیکھیں ان کا ظاہر میں جو ملک خوشحال ہوگا ان کا جو رہنے والے پہ خوشحال ہوگا اگر وہ اگر کوئی پرابلم نہیں ہے کسی قسم کی جوب کی کاروبار کی کوئی پرابلم نہیں ہے تو وہ خوشحال ہیں ہم تو پریشان ہی پریشان ہیں ہمارا میڈیا سر کچھ اوری امیج دکھا رہا ہوتا ہے ہمیں آپ کو لگتا ہے کہ وہ ڈرتا ہے کہ اگر سچ بتا دیا تو یہاں پہ رہنے والا شہری جو ہے وہ کوسٹن اٹھا سکتا ہے کہ میں پاکستان میں رہ رہا ہوں لیکن جن سے ازادی لی وہ مطلب کن حالات میں ہیں اور ہم کن حالات میں ہیں میڈیا کی بات کیا کیا ہے میڈیا بھی ظاہر ہے جس کی لاتھی اسی کی بہنس ہے اگر وہ کچھ ایسی ویسے سواس اعمال کرے گا تو وہ بھی انڈرسٹوڈ ہے وہ بھی اس کو بھی پوچھوچ ہوگی وہ کا ملتا باہر جانے کا تو چلے جائیں گے بہنے دیفنٹ کیوں نہیں جب میں اپلائی کر دی اپنے بیٹے کا اس کا پاسپورٹ براہ کر لی کر دیا کون سی کنٹری جانے کا پروگرام سب آسٹریلیا جانے کا ارادہ ہے وہ پہلے بھی میرے کچھ ریلیٹیو گیا رہے ہیں بچے باتیجے کا بیٹا باتیجی اس کا بیٹا گیا ہوا ہے ایک بھائی ہے اس کا بیٹا اس نے افر کیا کہ آپ آجوں میں اندازن کتنا خرچہ آجاتا ہے اگر ایک عام شہری پاکستانی اگر کسی آسٹریلیا جانا چاہے یا کسی اور کنٹری جانا چاہے سر موسیس کا خرچہ تقریباً وہ ابھی گیاری سیٹریلیا بتیجی اس کا بیٹا گیا ہے اس کو تقریباً دس لاکھ روپے خرچہ آگیا تقریباً پاکستانی دس لاکھ آگیا اور اس نے بینک سٹیٹ میں شو کی تھی تقریباً فائی ملین تقریباً تالیس لاکھ روپے شو کیے تھے اچھا اس کے بعد اس کو اسٹریلی ویزا بھی گیا ہے بہت سی کنٹریز میں تو بائیکوٹ ہو رہا ہے پاکستانیوں کو نکالا جا رہا ہے ریس ہنٹری میں مجھے کنفرم کہ میری بتیجی ہے اس کا بیٹا گیا کنفرم اس کو جاگے اسٹریلی ویزا بھی کر رہا ہے کوئی لاسٹ میسیج دینا چاہیں گے اللہ تعالی اپنا فضل کرے ملک پاکستان میں میں تو دعا گئے اللہ تعالی اچھا حکمران دے جس سے ملک بہتر ہوئے ہیں بہت بہت شکریہ اسلام علیکم والیکم اسلام جی آپ کا نام آسی فرشید سر لائف کیسی جاری ہے اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہے مجھے یہ بتائیں کہ اس ٹائم موجودہ کرنٹ ٹائم کے اندر ہر بندہ پریشان ہے بجلی کے بلوں کو لیتے ہوئے جتنے بھی معاملات وغیرہ چل رہے ہیں ایک تو ایشین کنٹریز جتنی بھی ہیں وہ بھارت کے ساتھ بھارت کی کرنسی میں ٹریڈ کر رہے ہیں تقریباً کوئی پچیس چھبیس ممالک ہیں جو بھارت کی کرنسی میں ٹریڈ کر رہے ہیں دوسرا صرف تین سو یونٹ بجلی بھارت میں سب کے لیے فری ہے تو جہاں یہاں پہ سوسائٹ لوگ اٹیمٹ کر رہے ہیں وہاں وہی بجلی جو ہے وہ ہماری پڑوسی کنٹری میں فری ہے ادھر کے رہنے والے لوگوں کے لیے بہت شکریہ پاکستانی کس طرح دیکھتے ہیں آپ یہاں پہ تو بہت برے حالات ہیں جو صورتحال ہے سوچ یہی رہے ہیں یہاں پاکستان چھوڑ کے باہر چلے جائیں وہاں جا کے کوئی جوب وغیرہ کر لیں یہاں پہ تو رہنا بہت مشکل ہے روزگار بالکل نہ ہونے کے برابر ہے یہاں پہ جو سیلری مل رہی ہے اس میں تو گھر کا وزارہ بھی نہیں ہو رہا بہت طاف زندگی ہے میرا سر آپ سے کوسچن یہ ہے کہ اگر ہم پاکستانی میڈیا کی بات کریں وہ کبھی بھی ہمیں بھارت کے اصلی حالات نہیں بتاتا کہ اسٹم وہاں پہ کیا حالات چل رہے ہیں وہ یہی بتاتا ہے قتل و غارت ہو رہی ہے فرقہ واریت ہو رہی ہے وہاں پہ منورٹیز کو بڑا خطر ہے لیکن اگر ہم دیکھیں دوسری طرف جو انٹرنیشنل میڈیا دکھا رہا ہے صرف تیسری بڑی اکانومی بھارت اسٹم بننے جا رہا ہے اگر دیکھا جائے تو وہاں پہ بجلی کا بھی میں نے بتایا ہے تین سو یونٹ ہر شہری کے لیے انہوں نے فری کیا ہے میں گیا ہوں ادھر انڈیا میں نے وزرٹ کیا ہوا ہے وہاں پہ بلکل ایسے ہی ہے تین سو یونٹ فری ہیں وہاں پہ کوئی قتل و غارت نہیں ہے سر کب گئے آپ میں تقریباً آٹھ ماہ پہلے گیا تھا کس سلسلے میں سر ویسی وزرٹ کے لیے اچھا ویزا مل گیا آپ کو ہاں جی مل گیا تھا کون سی سٹی گئے تھے وہاں پہ دہلی میں اچھا جی فیملی کے ساتھ یا اکیلے سرینڈز کے ساتھ گئے تھے وہاں کے حالات پاکستان سے بہت ہی اچھے ہیں سر آٹھ مہینے پہلے گئے ہیں اس کا حالہ آپ جو ریپورٹ دیں گے وہ صحیح دیں گے بالکل مجھے یہ بتائیں کتنا فرق آپ دیکھ رہے ہیں ادھر کے رہنے والے لوگوں میں ادھر کے لائف سٹیل میں ادھر کی روڈز وغیرہ اور وہاں پہ آپ نے کیا چینج فیل کیا زمین اور سمان کا فرق ہے یہاں پہ ایسے ہی ہے کوئی چیز بھی لے لیں پاکستان سے بہت سستی ہے وہاں پہ گاڑی لے لیں یہاں پہ گاڑی لے لیں وہاں پہ مہران جو ہے وہ سٹھ تین لاکھ روپے کی ہے یہاں پہ چوبیس لاکھ روپے کی ہے آئی ٹو جی ایسے ہی ہے وہ چھوڑ لیں آپ افغانستان دیکھ لیں کل ہو رہا ہے اس کی ترقی دیکھ لیں وہ بھی میں نے وزڑ کیا ہے آپ یقین کریں آپ نے بات کیا میں یہاں پہ بتاؤں گا افغانستان میں تالبان کی حکومت ہے انہوں نے افغانیوں کو بقاعدہ نوٹس جاری کی ہے کہ پاکستان ٹریول نہ کرو وہاں پہ حالات بڑے خراب ہیں مطلب جس کی گورنمنٹ کو دنیا نہیں مان رہی افغانستان کے سب سے اچھے حالات ہیں اس وقت افغانستان کے سب سے اچھے حالات ہیں اس وقت دیکھیں سڑھ تیہترہ افغانی ڈالر کا ایک ڈالر ہے وہاں پہ یہاں پہ صورتحال پاکستان سے تو بہت بہتر ہے جو تقریبا ایک سا ڈیٹھ سال ہی ہوا ہے امریکہ سے بہت اچھے حالات ہیں وہاں پہ پاکستان کی نسبت مجھے یہ بتائیں جو بھارت میں وزیڈ تھا اپنا وہ کتنے دنوں کا تھا ٹھوٹل ٹھوانٹی بیس دن کا بیس دن آپ وہاں پہ رہے کون سے ہوتل میں وہاں فرینڈزی تھے انڈیا میں بنے ہوئے ان کے پاس رہے تھے ڈیلی میں وہاں پہ بھی رہے جو یاب دارے ہیں مسلمان اور ان کا اتنا فرق وہاں پہ میں نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا روڑ جو سڑکیں ہیں وہ بہت ہی نیڈگلین ہیں ان سے پاکستان سے وہاں کرنسی بھی پاکستان سے وہاں پہ مہگائی اتنی نہیں ہے جتنی پاکستان میں مہگئی نہیں ہے وہاں پہ افغانستان میں نہیں ہے یہ چھوڑ دیں جتنی پاکستان میں ہیں خوشحالی ہے وہاں پہ بھارت کے اندر دو ہزار سترہ جب نواز شیف تھا وہ حالات بہت بہتر تھے جو آج کے حالات ہیں خوشحالی وہاں پہ دیکھنے میں نظر آئی بھارت کے لوگوں بلکل آئی ہے بلکل ہے وہاں پہ انڈیا میں بھارت میں بہت پاکستان سے بہت بہتر ہے ایسی فیل تو نہیں تھی کہ آپ کو لگ رہا ہو میں یورپ میں پھر رہا ہوں نہیں ایسا تو نہیں تھا لیکن پاکستان کی نسبت تو بہت بہتر تھا کیونکہ میں نے سنے وہاں پہ الیکٹرک کارز بہت زیادہ چل رہی ہیں آٹو موبائل سیکٹر ان کا بڑا اچھا ہے پاکستان سے تو میں نے بتایا ہنڈر پرسانٹ بہتر ہے پاکستان سے ہنڈر پرسانٹ بہتر ہے وہاں بھی نرندر مودی کی وہاں پہ گورنمنٹ ہے یہاں پہ کوئی اتنا اچھا نہیں سمجھا جاتا لیکن اگر ہم انٹرنیشنل میڈیا میں دیکھیں تو نو سال جو ہے بھائی دیکھیں جو مرضی میڈیا میں بتائیں لیکن حالات بہت اچھے ہیں پاکستان کی نسبت اچھے ہیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں ہیں ہوتا ہے نا کسی سے پوچھا ہو یا خود دیکھیں ہیں حالات بھائیں سر اس پہ میں ایک ڈیٹیل آپ کا انٹرویو چاہوں گا